جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سعودی عرب مدینہ شریف سے میں مجود ہوں مدینہ شریف سعودی سے آپ کو ملاتا ہوں اور اس کا شوق بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا شوق کیسے کیسے ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ بھائی ہیں جی محمد یوسف ماشاءاللہ یعنی مدینہ شریف انتا موجود حضر اکلو سیارہ سوی انتا یہ تمام گاڑییں اس کی ہیں میں آپ کو گاڑییں دکھاتا ہوں ابھی اس کا شوق دیکھیں یہ محمد یوسف اس کا نام ہے بس شوق کا طور پر رکھی ہوئی ہیں ایسے اور بس اپنے گھر کے سامنے کھڑی کوئی کی ہوئی ہیں لائن سے میں آپ کو ابھی گاڑییں دکھاتا ہوں سبھی جی تو آپ کو ان گاڑیوں میں سے اگر کوئی بھی گاڑی پسند آتی ہے بھائی جو میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں تو آپ کمنٹ کیجئے گا نیچے بس میں پھر اس گاڑی کے متعلق ایک مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے متعلق آپ کو بتا بھی دوں گا کیا وہ بیچ رہا ہے اس کو اور بیچ رہا ہے تو کتنے پیسے مانگ رہا ہے وہ آپ کو میں تفصیل پھر ویڈیو میں بتا دوں گا جو گاڑی آپ کو پسند آئے بس آپ کو اس کے نیچے کمنٹ کیجئے گا اس کے متعلق پھر میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل سے بتا دوں گا پہلے تو یہ دیکھ لیں جمسہ جی اس کے پاس ماشاءاللہ بڑی گاڑی ہے یہ رمضان شریف ہے آج آخری رمضان چل رہا ہے رات کے ٹائم یہ میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں دن کے ٹائم تو آپ کو پتا ہے کرفیو چل رہا ہے تو یہ گاڑی ہے جی اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کی آپ لک دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھا یہ گاڑی اس کی خاص گاڑی ہے یہ پرانا گاڑی ہے اس کے پاس کافی پرانا مناڑا مادل ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سا مادل ہے لیکن اس کی لک اور باڑی کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا پرانا مادل ہے یہ دوسری گاڑی ہے اور اس نے دیکھیں اس کو کیسے ساپ ستھرا پینٹ کیا ہوا ہے اور کھڑا کیا ہوا ہے یہ گھر کے سامنے آپ نے یہ تیسری گاڑی ہے جی اس کی دیکھ لیں یہ آپ نے نشان نشان پٹرول اس کو بولتے ہیں بہت ہیوی قسم کی گاڑی ہے انیسانہ کانوے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بڑا انیسانہ کانوے مادل ہے اس کے ٹائر وغیرہ آپ دیکھ لیں بلکل ایسے اریجنل جیسے ہوتے ہیں تو ابھی بھی اس کی لکھ دیکھ لیں آپ بلکل ایسے جیسے نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا شوق ہے اور یہ دیکھ لیں اس کی گاڑی ایک بڑی یہ بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ پینٹ وغیرہ گاڑی کی لکھ ایسے جیسے نہیں گاڑی ہوتی ہے لیکن یہ مادل پرانے ہیں گالبن مجھے مادلوں کا حساب نہیں ہے لیکن کافی پرانے مادل ہیں یہ دیکھ لیں یہ ریڈ کلر میں دیکھ لیں یہ جیمز ٹائر دیکھ لیں بلکل ایسے جیسے نئے ٹائر ہوتی ہیں گاڑی کا لک انٹیریر وغیرہ ہر چیز بلکل ایسے جیسے نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ مجھ کو بہت پساندہ نہیں ہے اس کی یہ گاڑی جیمز ہے جی بڑی جیمز ٹرک اس کو بولتے ہیں ماشاء اللہ لینڈ کلوزہ سے بھی آگئے ہے یہ تو دیکھ لیں لک دیکھ لیں اس کی اندر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں سیٹوں پر بھی شاپر لگے ہوئے ہیں بلکل سٹیرم وغیرہ ہر ایک چیز ایسے بلکل جیسے نئے گاڑی ہوتی ہے تو یہ ایک پرانی گاڑی ہے یہ بول رہا ہے میرے باپے کی ہے میرے گھڑی کوئی ہوئی ہے وہ پیچھے ہے ایک یہ دیکھ لیں یہ کھڑی ہوئی ہے وہ ادھر دو تین اور ہیں آگے تو وہ بات یہ یہ لک دیکھ لیں ابھی میں آپ کو سٹیر دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصور گاڑی ہے اور اس کا شاک ہے ایک چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں نیچے دیکھیں تائروں کے نیچے اس نے بلک رکھے ہوئے یعنی پتھر نوما وہ بزورے ہوتے ہیں جو روڑ کے سائیڈ پر لگے ہوتے ہیں یا اور کچھ بھی تائروں کے نیچے وہ رہ کر ان کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہیں تاکہ تائروں کو بھی کوئی قسم کا نقصان نہ ہو شاک ہے نا اس کی بات بھی کروائی ہے یہ شاک ہے اس کا گھر کے سامنے اپنی لائن سے اس نے کھڑی کی ہوئی ہیں سب گاڑی ہیں جی تو میرے بھائی ایک چیز میں آپ کو یہاں اور بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی گاڑی ہیں یہ سعودی کی اپنی ہیں اور یہ آپ نے جو پرانے مادل دیکھے زیادہ تار اس کے پاس پرانے مادل ہیں یہ اس نے شو پیس کے لیے کھڑے کی ہوئے ہیں حالانکہ چلتی یہ سب ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں سوائے ایک گاڑی کے جو اس کے بابا کی ہے باقی اس کے پاس نئی گاڑییں بھی ہیں وہ اس نے دوسری طرف کھڑی کی ہوئی ہیں اپنے گھر کے ان کی ویڈیو میں نے نئی بنائی ہے تو اور اس کی ورکشاپ بھی ہے ورکشاپ میں اس نے اپنے عامل وغیرہ یعنی کہ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں کام وغیرہ کرتے ہیں اور جو گاڑی بھی وہاں پر اس سے پسند آتی ہے کسی سعودی کی یا کوئی بیچنا چاہیے خوبصورت قسم کی گاڑی تو یہ خرید لیتا ہے اور اسے ری پینڈ یا جو کچھ بھی اس کی ڈنٹنگ پینڈنگ وغیرہ کرنی ہو وہ کر کرا کے اسے خوبصورت سا پیس بنا کر ادھر کھڑا کرتا ہے اور اگر اسے اچھے پیسے ملے تو کوئی یہ گاڑییں سیل بھی کرتا ہے اگر آپ میں سے کوئی گاڑی کسی کو کوئی پسند آئے تو آپ بتائیے گا میں اس کے مطلق اس سے بات کر کے آپ کو اگرہ کروں گا اور اس کی گاڑی کی ایک مکمل ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اور اس کا پھر ریٹ بغیرہ بھی آپ کو دکھا دوں گا